السلام علیکم فرنڈ کیا حال جالا امید کرتی ہوں اللہ کے پرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں ریسپی اٹالین جس کا نام ہے پنزر ہوتی اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ڈو تیار کیا ہے ڈو کو گونڈنے کے لیے میں نے ایک کپ آئلی وائل کا تیل لیا تھا وہ ڈالا ہے اور ساتھ میں میں نے نمک ڈال کے اسے گونڈ لیا ہے اور ایک گھنٹہ میں نے رکھا اسے رائز ہونے کے لیے اور آپ جو کوئی بھی تیل ہو یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں آئلی وائل کا تیل ڈالا ہوا ہے آپ دوسرا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو چیزیں فیلنگ والی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے اس کے لیے مزریلہ چاہیے یہاں میں نے فریش مزریلہ لیا ہے اور یہ ایسے میں ہے اور ابھی سے میں کٹ لوں گی یہ سائیڈ پر رکھتی ہوں میں اور دوسری چیزیں دکھاتی ہوں آپ کو دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے چکن لیا ہوا ہے بھنا ہوا اور ساتھ میں میں نے تھوڑے سی ویوسٹل کاٹ لیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویوسٹل میں نے کاٹ کے رکھ لیا تھے علیدہ سے اور یہ میں سائیم کے لیے بناؤں گی اور کچھ چکن کے بناؤں گی کچھ یہ بناؤں گی اور کچھ مزریلے والی بناؤں گی اور ساتھ میں میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے چلی فلیکس کے دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اوریگانو کے اور ساتھ میں نمک لیا ہے میں نے حسبی ضرورت اور پنظر ہوتی کی مین چیز یہ ہے کیچپ یہ کچھی کیچپ ہے جسے وہ ہنڈیوں میں ڈالتے ہیں دیگوں وغیروں میں نہیں ڈالتے ہیں وہ والی ہے کچھی کیچپ ہے آپ دوسری بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جو سیٹنگ کروں گی مزریلہ جو میں نے دوسرا لیا ہے اسے کاٹ کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں فرینڈز میں نے جو مزریلہ کاٹ کے رکھ لیا دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسز گئی ہیں اس کے میں نے اور ساتھ میں میں نے جو اپنی ڈو کے پی ٹوٹے کٹھ رکھنا اللہ ہے ابھی ان کو بیلیں گے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں اور ساتھ میں فیلنگ کیسے Rescue absolutely crescer arc berserui یتوی کہ میں نے کیچپ ہے اس کی اس کو تیار کروں گی اس کے لیے ساب سے پہلے میں اس میں وریگانو ڈالوں گی دیکھیں میرا فيل گر گیا ہے یہ دیکھیں یہ دہ لیا اور ساتھ میں کی juci فلیکس نےirm rif фرد wood اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا لمک ڈالوں گی حسبے ضرورت اور یہ دیکھیں اور اس کو میں مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کو مکس کر کے اس کو سائیڈ پہ رکھتی ہوں اور ساتھ میں ہماری روٹیاں بھی لوں گی میں پنزہ روٹی کے لیے پھر لے نا روٹی بنانی پڑے گی پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری ریڈی ہوگی ابھی میں اس کو تھوڑا صاف بھی کر لوں اور یہ دیکھیں گائز یہاں ہم روٹیاں بیل رہے ہیں یہاں میں نے حسبن کو بولا کہ آپ مجھے بیل کے دے دیں کیونکہ یہ ذرا کام لمبائی ہے اس لئے میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے بیل کے رکھ دیں آپ بعد میں میں فیلنگ کر دوں گی ابھی وہ بیل رہے ہیں میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دو یہ دیکھیں یہ بیل رہے ہیں ایک روٹی بیل کے رکھ لیے اور باقی جو ہیں وہ بیل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بیل لیتے ہیں اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں پھر دوسری آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد فیلنگ دکھاؤں گے اور یہ دیکھیں گائز یہاں بھی ہماری جو ہے نا وہ تھرڈ جو ہے روٹی تیار ہو رہی ہے یعنی کہ بیلی جا رہی ہے یہ دیکھیں دو ہماری بیل چکی ہیں ٹوٹل ہم ساتھ روٹیاں بیلیں گے یہ ساری بیل کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ساری فیلنگ بھی سوچا یہ بھی دیکھا دوں فیلنگ تو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں گائز ہماری جو روٹیاں وہ بند چکی ہیں ابھی میں ان کی فیلنگ کروں گی یہ دیکھیں اور سب سے پہلے ان کے کنارے پر میں پانی لگاؤں گی کیونکہ ان کو خوشکے کے ساتھ بیل ہے تو پھر ہماری جو فیلنگ جب کریں یہ تو بند نہیں ہوں گی سب سے پہلے میں ڈالوں گی مزریلا یہ دیکھیں اور ابھی ڈالوں گی تھوڑا سا یہ چکن جو بنا ہوا تھا پہلے چکن والی بنا ہوں گی دو اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ رہی ہماری کیچپ اور یہ دیکھیں گائز ابھی میں اسے ایسے بند کروں گی یہ دیکھیں ایسے بند کیا اس کو تھوڑا سا ایسے ٹیپ کریں گے تاکہ یہ چکپ جائے کھلے لیں اور ساتھ میں میں نے یہ فوق لیا ہے اس کو دبا دوں گی ایسے تاکہ جب یہ سے فرائی کریں گے نا ہم تو یہ کھلے نہیں کیونکہ مزریلا جب یہ بلکل پگل جائے گا تو نکلنے کا ڈار ہوتا ہے تو اس لئے ابھی میں اسے ایسے ٹیپ کر کے دبا دوں گی یہ دیکھیں ابھی میں دوسری بناتی ہوں اور یہ دیکھیں گائز ابھی میں دوسری بھی لے رہی ہوں اسے بھی کناروں میں پانی لگائیں گے یہ دیکھیں مزریلا ڈالیں گے ابھی اس میں میں ویسٹل ڈالوں گی ویسٹل جو وہ بھی ایک چکن نمائی ہے مزریلا ہم نے ڈال لیا ہے ابھی یہ ساتھ میں میں یہ ویسٹل ڈالوں گی ان کو بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا اور ساتھ میں یہ دیکھیں اب میں کیچپ ڈال رہی ہوں یہ بڑی یمی بنتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا یہ دیکھیں ساتھ میں ابھی میں اسے بند کروں گی یہ دیکھیں اس کو برابر کریں گے کیونکہ منہ میرے پاس کھیل رہی ہے آرام سے آواز آ رہی ہوں وہ پہلے خون پار رہی تھی پتل ابھی جو ہے پتل کیا اپنی دبان میں بھول رہی ہے ابھی یہ دیکھیں اس کو میں اسے پریس کر رہی ہوں دبا کے کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نہیں ہوگئی اس میں ہم نے ویسٹل بغیرہ ڈالا ہوئے تو جب اسے ہم فرائی کریں گے یہ پھول جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے اسے دبا کے کیا ہے نا یہ دیکھیں اس کو سائد پر رکھتے ہیں بچوں کو بھی دیکھ لوں یہ دیکھیں گائز ابھی میں یہ بنا لوں اور ایسی میں سائد پر رکھ لوں گی کیونکہ میرے پاس بچوں نے بھی شور کیا اور یہ دیکھیں اس کو میں نے کناروں پر پانی لگا دیا ابھی اس میں پہلے چکن رکھا ہے ساتھ میں مزریلہ ڈالوں گی کیونکہ اس کے لئے زیادہ مزریلہ چاہیے اور ساتھ میں مزریلہ چاہیے دیکھیں ایسی میں ساری فیل کر کے رکھ لیتی ہوں اور بعد میں آپ کو فرائی کرنے لگیں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں ان کو میں اسے ہی بند کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو دبا کے کرنا ہے کتنے بار گیہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی اسے دباؤں گی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس کو دبا کے کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نہیں کیونکہ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ دیکھیں ایسی میں ساری بنا کے رکھ لیتی ہوں اور ساتھ میں ابھی فرائی کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے پین میں جو اینا آئل رکھ دیا ہے ابھی میں پنزر ہوتی فرائی کروں گی آئل میرا کافی گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ڈالوں گی اور یہ دیکھیں گائز ابھی میں اس میں یہ ڈالوں گی تاکہ یہ فرائی ہو آرام سے یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی میں آرام آرام سے اس کے ساتھ کروں گی یہ دیکھیں اس کے لئے میں جو سپون ہے وہ بڑے والا نہیں یوز کر رہی یہ خالی میں یہ فوک استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم دوسرا چمچ یوز کریں گے تو یہ کھل بھی سکتی ہوں پھٹ بھی سکتی ہوں تو اس لئے ہم آرام سے ہلکے آتوں سے ایسے کریں گے ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرائی ہو رہی ہے اب اس کی سائیڈ چینج کرتے ہوں پھر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں گائز یہ فرائی ہو چکی ابھی میں اسے باہر نکالتی ہوں اور ابھی میں دوسری جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں یہ بھی ایڈ کی اس کو آرام سے ہم فرائی ہونے دیں گے ایک سائیڈ پھر دوسری سائیڈ بدلتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں گائز یہ بھی پک چکی ہے ابھی اس کی سائیڈ چینج کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے دبایا ہوا تھا پھر بھی دیکھیں کھل گئی ہے نا تھوڑی مگر کچھ بھی اس سے باہر نہیں آیا نا یہ دیکھیں دونوں سائیڈیں پھر بھی چپکی ہوئی ہیں تو آپ مزید کوشش کریے گا دبا کے نا پھر کریں ابھی یہ دیکھیں فرائی ہو چکی ہے اب میں اس کو باہر نکالتی ہوں اور ابھی یہ دیکھیں میں تیسری بھی بیچ میں ایڈ کرنے لگی ہوں اور یہ پکا کے پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے حصے کھل رہے ہیں نا حالانکہ میں نے کتنے دبائے تھے یہ دیکھیں ابھی اس کی میں سائیڈ چینج کرتی ہوں ابھی یہ دیکھیں فرائی ہو رہی ہے آرام سے ہم دوسری سائیڈ چینج کریں گے ہلکے ہاتھوں سے کریے گا تاکہ کھلے نہیں اور خوشکہ ہمارا اس کے اوپر اتنا تھا دیکھیں آئل کے نیچے جا بیٹھا جل گیا نا یہ دیکھیں کیونکہ اس کی لئے خوشکہ زیادہ چاہیے دیکھیں یہ سائیڈ پک جاتی ہے پھر میں اسے باہر نکالتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی لائٹ برون ہو چکی ہے اسے بھلا آ کے تو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لک گائز ان کا فائنل لک یہ آیا میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اور ساتھ میں سرونگ کی ہے کیچپ اور یہ دیکھیں آپ لوگ بھی اسے ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یمی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹیو لگتی ہے میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے امید کرتی ہوں آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی میری ریسپی آپ لوگ گھر میں ٹرائی کریے گا وہ تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتی ہوں آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ